میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قیار بہنوں بھائیں ہمیں اکتی ہوں آپ سکتے جیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ تک پہنچ سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں آپ کو کوئی بندیش ہے یا کاروباری مسئلہ ہے یا آپ اپنے کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ لازم کروائیں نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کا حکم ایسے ردت میں جیسے قرآن پاک کی صورتوں میں حکم دی جاتا ہے تو استخارہ ضرور کروائے کرے ہر کام میں اللہ کی رضا جاننا بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں احادیث احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا ساتھ تباہ کن گناہ سے پچو لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا کسی کو ناحق مار ڈالنا سود کھانا یتیم کا مال کھا جانا میدان جنگ سے بھاگ جانا نیک اوٹو بے تحمت لگانا اس حدیث کا معفوم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ ٹھہراؤ کہ فلا انسان یا فلا چیز اللہ کی اولاد ہے تو بناو اس بلہ اللہ کا کی اولاد ہے بیٹی ہے بیٹا ہے اللہ پاک کو نیند آتی ہے اللہ پاک یہ جو مطلب کہ جیسے کوئی بزرگ ہے تو ان کے بارے میں یہ کہنا تو یہ شریک ہوتے ہیں شریک شریک کا مطلب کیا ہے یعنی کہ جیسے ہمارے شرکتداری ہوتی ہے یعنی ہمارے مطلب کہ رشتے دار ہوتے ہیں تو وہ شریک کہلاتے ہیں جیسے معمول لوگ ہو گئے ہچچا لوگ یہ سب شریک ہوتے ہیں ان کو شرکتداری کر رہتی ہے اور یہی جو لوگ ہیں اس طرح اللہ کے ساتھ اللہ پاک بہتا اور لاشریک ہے ان کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں دھائیں جادو کرنا تو بنا ازبیلہ کالا جادو کرنا یا پھر کسی قسم کا جادو کرنا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جادو نیاب کر سکتے تو کسی کو ناحق مار ڈالنا کسی کی وہ غلطی بھی نہیں ہے تو اس کو مار ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب گناہ ہے سود کھانا یعنی حرام کھانا سود کھانا ایسا ہے یعنی کہ اپنے مرے ہوئے ماں باپ بہن بائیوں کا گوش کھانا تو کبھی بھی سود نہ کھایا کریں جن لوگوں کے مطلب کے جو سود کھاتے ہیں نا ان کا پیٹ ایسے ہیں جیسے آگ دوزف کیا وہ اپنے اندر پڑتے ہیں یتیم کا مار کھا جانا یعنی کسی کہ اگر کوئی جہداد ہے یا کوئی پیسہ ہے یا زمین ہے وہ کہنا کہ وہ ہمارا ہے تو بنا ازبیلہ تو یہ کھانا یہ بھی حرام ہے مدان جہاد جیسے کہ آپ لڑ رہی ہو کوئی جمشنگ ہو تو وہاں پہ اگر آپ وہاں سے در کے مارے قتل و غارت دے کے آپ بھاگ جاؤں تو یہ بھی گناہ ہے نیک عورتوں پہ تحمد لگانا تحمد اور ہے الزام اور ہے اگر کوئی بات دیکھی نہیں ہے تو اس پہ الزام لگا دیا اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے نہیں تو بنا ازبیلہ اگر آپ نے جھوٹے سے کسی کی بات سنے سنائی سے اس عورت کو تحمد لگا دی تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے تو اللہ پاک اس کو بھی کبھی معاف نہیں کریں گے اس لیے کے ساتھ آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے اس کی قدر جانئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے یعنی کہ آپ کو دولت کی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اب یہ خاص وظیفہ ہے تو یہ وظیفہ کے کرنے کا طریقہ کیا ہے اچھا دونوں طرح سے یہ میں دو طریقے آپ کو آج وظیفہ کے بدانے لگی ہوں دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں آپ یقین مانیں کہ اللہ پاک آپ کو بہت سادہ رزق عطا فرمانے والے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ایک وظیفہ جو ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مطلب کہ جو بچے ہیں چھوٹے ہیں تو ان کا دماغ کام کیوں نہیں کرتا وہ کمزور کیوں ہے مگر آپ جب یہ وظیفہ کرو گے الحمدللہ اس کا یہ جو آپ کے بچوں کا دماغ کمزور ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ نے بادام لینے ہیں اکیس بادام لینے ہیں آپ گرنٹی سے آپ جمعہ والے دن یہ عمل کریں یا پیر والے دن یہ عمل کریں یا پھر اتوار والے دن یا پھر جمعرات والے دن یہ عمل کر سکتے ہیں صبح کے ٹائم آپ عمل کریں زہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کرنا شروع کریں جائے نماز پر بیٹھ جائے اکیس بادام آپ لے رہیں چالیس بھی لے سکتے ہیں اکیس بھی لے سکتے ہیں سات بھی لے سکتے ہیں گیرہ بھی لے سکتے ہیں اب آپ نے سات سو چھاسی ان باداموں پر لکھ دینا ہے سات سو چھاسی ہر ایک بادام کو پینسل سے لے لیں پینسل سے اپنے ہر بادام کے پر نہ سات سو چھاس روزانہ اپنے بچے کو نہیں کر سکتے یا جو میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کر سکتے ہیں یا حافظو کا وظیفہ ہے تاکہ ان کا حفظ جو ہے وہ مطلب کہ پڑھتے ہیں یا حافظہ ہیں وہ تیز ہو جائیں اب آپ نے صرف اکیس مرتبہ پہلے آپ اول دروت پڑھ لیں اکیس مرتبہ بچے گئے سیدھی کان میں پھوک ماریں پھر اُلٹی کان میں پھوک ماریں تو پھر اس کے بعد دروشی پڑھ دیں اور ہلکا سا اس کے کان کو دونوں کانوں پر ہاتھ رکھیں میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں دونوں کانوں پر ہاتھ رکھیں سیدھے کان میں آپ پڑھیں اس کان سے ہاتھ نہیں اٹھانا پھر ہاتھ رکھیں پھر دوسرے کان میں پڑھیں پھر آپ ہاتھ نہیں اٹھانا پھر ہاتھ بند کر کے اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس کا حفظہ تیز پڑھ دیں اور پھر ہاتھ اٹھالیں پھر دروشی پڑھیں آخر میں اور یہ آپ کا جو وظیفہ میں کمل ہوا انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا کہ اللہ بھاگنے کتنا اس کا حافظہ اتنا دیز ہو جائے گا آپ کی سوچ جو لوگ جو بچے دماغ سے کمزور ہیں جو بچے نافرمان ہیں جو بچے توتلاتے ہیں توتلا بن کرتے ہیں یا جو بچوں کو گھلے کی بیماری ہے یا جو بچوں کو دماغی کمزوری ہے جن بچوں کو اینک لگی ہوئی ہے یا جن لوگوں کی نظر کمزور ہیں وہ لوگ بھی یہ وضیفہ کر سکتے ہیں بچے بھی کر سکتے ہیں بڑے بھی کر سکتے ہیں جن لوگوں کا دماغ بہت زیادہ تھک جاتا ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے وہ لوگ بھی یہ وضیفہ کریں جو لوگ سارت دن کام کرتے ہیں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں ذلیلو خوار ہوتے ہیں وہ لوگ بھی یہ وضیفہ کریں اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے بہت پیارا وضیفہ قدر جانے گا جنسہ دیجئے گا جنسہ دیجئے گا جنسہ دیجئے گا جنسہ دیجئے گا